دوستو اگر آپ لاہوریہ سٹیٹ کے ایک ہزار گروپوں میں سے کسی میں مہمبر نہیں ہے تو آپ بہت چیزیں مس کر رہے ہیں آپ مجھے میسج کریں میں آپ کو ایڈ کروں ہم وہاں پہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں نیوز اپلوڈ کرتے ہیں ریس اپلوڈ کرتے ہیں نیو لانچز اپلوڈ کرتے ہیں آپ بہت کچھ مس کر سکتے ہیں اگر مہمبر نہیں اسلام علیکم میرے محترم دوستو لاہوریہ سٹیٹ کا اونر چودوی مجاہد یاسین آپ سے مخاطب ہوں میرا فون نمبر ہے میرے محترم دوستو آج آپ کے لیے انتہائی زبردست قبر ہے بریکنگ نیوز ہے پورے ڈی ایچ اے لاہور کا سب سے بڑا فیس جو ہے سب سے موسٹ مادرن لائنز پہ جو بن رہا ہے سب میں جس میں سب سے زیادہ پارک ہیں سب سے بڑی سڑکیں ہیں مالز ہیں گاف کورس ہے جس میں پلینڈ ہے آپ کا تھیم پارک سب سے بڑا کمیشل ایریا جو ہے اس میں اوبل کمپلیکس جو ہے وہ پلینڈ ہے اس کی جو ہے نا آج پوسیشن اناؤنس کی گئی ہے سیکٹر ای اور ڈی کی ریزیڈینشل پرورٹس کی اور اس کے اندر سیکٹر پی کا کمیشل زون ون جو کہ زیادہ تر آٹھ مرلے کا کمیشل ہے پورے ڈی ایچ ایم میں سب سے زیادہ کمیشل آٹھ مرلے کی ایک جگہ پہ آج کی ڈیٹ میں یہ اس جگہ پہ زون ون میں بنیں گے یعنی کہ اس میں پوسیشن اناؤنس کر دی گئی ہے اور یہ سب سے بڑا کمیشل ہے آٹھ مرلہ پہ ڈیپینڈنٹ جو ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بی ایچ ایم میں چار مرلے میں کمیشل میں کچھ زیادہ چیز بند نہیں سکتی گراؤنڈ فلور پہ بہت زیادہ جگہ نہیں ہوتی اور گراؤنڈ فلور کی ہی قیمت ہوتی ہے کمیشل میں جو ہے نا فرس فلور سیکنڈ فلور تھرد فلور پہ لوگ نہیں جاتے تو گراؤنڈ فلور پہ کمز کم آٹھ مرلے کی جگہ چاہیے ہوتی ہے کسی بھی برینڈ کے لیے بینک کے لیے ریسٹورنٹ کے لیے تو بہت اچھی خوشکبری ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں آٹھ مرلہ پلاؤٹ کمرشل زون ون میں جو ہے ان کی آج جو ہے پوسیشن سیکٹر پی میں یہ واقع ہے اس کی پوسیشن اناؤنس کر دی گئی ہے اب آپ وہاں سیکشن سٹارٹ کر سکتے اسی طرح جو ریزیڈنشل پلاؤٹ ہیں بہترین مین بلیورڈ جو کہ رنگ روڈ کو ڈی ایچ اے ٹاؤن اور ڈی ایچ اے سکس سے کونیکٹ کرے گا وایا آہ پریزم جو ہے پریزم کے دونوں سائٹوں پہ آپ جب آشین انٹرچینج سے اترتے ہیں تو آپ کے رائٹ ہینڈ سائٹ پہ ایچ بلوک آتا ہے لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ ایف بلوک آتا ہے اس کے فوراں بعد سیکٹر ڈی آجاتا ہے ای آجاتا ہے ان دونوں کی بھی پوسیشن اناؤنس کر دی ہے یعنی کہ ڈی ایچ اے کا جیسے میں نے پہلے دن سے آپ کو کہا ہوا تھا کہ ڈی ایچ اے کی پریارٹی ہے کہ یہ جو مین بلیورڈ آف پریزم فیس نائن ہے اس کے ارد گرد سب سے پہلے پوسیشنیں ملیں گی وہی ہو رہا ہے پہلے آپ کو جو ہے کیو بلوک میں پوسیشن ملی اور آر بلوک میں پانچ ملے کے لیے ملی آہ کنال کے یہ دو سیکٹر اب پوسیشن کے لیے گھر بنانے کے لیے اوپن کر دیے گئے ہیں سیکٹر ای اور سیکٹر ڈی ہم آپ کو اس کا آن گراؤنڈ بھی جو ہے وہ ویڈیو دکھاتے ہیں انشاءاللہ چند گھنٹوں میں ابھی آپ یہ میں آپ خوش کے ریٹ تھوڑے سے بتا دوں آہ سیکٹر ڈی جو ہے اس کا ریٹ ایک کنال کا جو ہے وہ کرنٹلی ایک ستر سے دو پچاسی کی درمیان ہے یہ بہترین پرائس ہے کسی بھی جگہ میں ڈی ایچے میں ون کنال کے پراؤٹ کے لیے اب یہ بہترین بجٹ ہے جس میں آپ اپنا ایک کنال کا پراؤٹ لے سکتے ہیں اور اس کے اوپر گارت بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں دو کنال بھی اس سے سستہ آپ کو نہیں ملے گا دو کنال کا پراؤٹ سیکٹر ڈی میں مین کی اوپر جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے کوئی سکھ سیونٹی فائی سے سیون سیونٹی فائی کے درمیان ای بلوک میں ریزیڈنشل سارے ون کنال کے ہیں گاؤں کے نزدیک آپ کو وہاں پہ ون سیونٹی کا کنال مل سکتا آج کی ڈیٹ میں بھی لیکن اچھے پلوٹ آپ لیں ٹو فیفٹی پلس میں ملیں گے اپ ٹو ٹو سیونٹی ریٹ جاتا ہے ای بلوک کی رینج جو ہے وہ ون سیونٹی سے ٹو سیونٹی کے درمیان ہے آہ آہ آول کامپلیکس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں سوری زون ون کا کمشل کا ریٹ بتا دیتا ہوں آہ یہاں پہ چار ملہ آپ کو سات کروڑ سے سات پچاس میں ملتا ہے آہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ آلہ مین کے پلوٹ نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا گین انہوں نے کیا ہے آہ اس میں زون ون میں جو ہے آہ کمشل زون میں آٹھ ملے کا پلوٹ آج کی ڈیٹ میں نو پچاس سے بائیس کروڑ پیکا ہے آپ کو یاد ہوگا جب چھے چھے کروڑ کی یہ پلوٹ تھے آج سے تین سال پہلے تو میں آپ لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ لے لیں تو لوگ ہستے تھے کہتے تھے تم کہہ چودہ پندرہ کروڑ کا یہ ہونا ہے تم کس دنیا میں رہتے ہو تو میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ کم از کم کم از کم چودہ پندرہ کروڑ کا ہوگا دیکھیں آج آٹھ ملے کا پلوٹ ابھی آج پوسیشن ملی ہے آرڈی بائیس کروڑ تک کبھی آٹھ ملے کا زون ون کا پلوٹ کمشل کا چر رہا ہے ٹھیک ہے اور چار ملہ کی مشل سات سے ساڑھے سات کروڑ پہ کہ یہ چر رہا ہے ابھی بھی ان میں بے شمار گنجائش ہے آج بھی یہ اگر کسکشن ہونا شروع ہو جائے تو یہ یہاں سے بھی ٹھیک تھا قسم کا گین کر سکتے ہیں جو ہے نا آٹھ ملہ ساڑھے نو سے بائیس کروڑ پہ کا ہے آج بھی سٹارٹ آپ کمشل سٹارٹ کریں یہ آپ کا ہاتھو ہاتھ رنٹ پہ چڑ جائے گا ڈیلر سب سے پہلے کسی بھی کمشل میں آتے ہیں کسی بھی فیز میں آتے ہیں آن گراؤنڈ جتنا کلائنٹ آپ کو ملتا ہے کسی جگہ پہ نہیں ملتا آپ پلازا کرسٹ کریں آپ کا پلازا سٹارٹ ہوتا ہی آپ کو جو ہے نا ڈیلر اپروچ کرنا شروع کر دیں گے کہ ہم نے رنٹ کرنا ہے پہلے ڈیلرز آتے ہیں پھر بینکس آنے شروع ہوتے ہیں پھر ریسٹورنٹ بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں جو ہے اس کے نزدیک جو ہے آپ کا اسکری کو بھی اس سرب کرنا ہے اسکری الیون کو اس نے ڈی ایچ اے ٹاؤن کو بھی سرب کرنا ہے اس نے ڈی ایچ اے سارے پریزم کو بھی سرب کرنا ہے سب سے بڑا آٹھ مرلے کا کمرشل پورے پریزم میں جو ہے وہ زون ون میں آپ کو ملے گا پھر زون ٹو میں ملے گا زون تھری میں بہت کم پلاؤٹ ہیں جو ہے نا تو آپ اس کو فور کانفیڈنس سے بائی کر سکتے ہیں جو ہے اور باقی بھی ریٹ میں نے شیئر کر دی ہیں ابھی بولوں گا تو سارا ویڈیو لمبا ہو جائے گا میں اس کی فائلوں کا ریٹ آپ کو کمرشل کا پریزم کا دے دیتا ہوں پریزم میں جو اس وقت کمرشل کی فائل ہے وہ دو اسی کی ملتی ہے یہ جس دن اس کو نمبر ملا چار ملہ کمرشل فائل کو اس کا ریٹ ایک کروڑ پیسے لے کے تین کروڑ پیسے کا تاکو گین ہو سکتا ہے ڈپینڈنگ آن کے کہاں پہ اس کے کمرشل لگتے ہیں یہ کسی جگہ میں بھی پریزم میں کمرشل لگ سکتے ہیں کمرشل فائل کے اگینسٹ اور چانس یہ ہے کہ یہ مین روڈ کے اوپر جو سارے سی سی اے ہیں ان میں آگے فردر نمبر لگے گے کیونکہ دوسرے نمبر میپ میں آلموسٹ فل ہو چکے ہیں مارکیٹ میں سیل کے لیے آتے ہیں میں پتہ چال جاتا ہے مین کے پلوڈ ابھی یہ لاٹو نہیں شروع نہیں ہوگا سی سی اے جتنے بھی ہیں آلموسٹ ایٹی نائنٹی پرسنٹ کمرشل سی سی اے فیز نائن پریزم میں جو ہے وہ ڈیٹھ سو فٹ روڈ کے اوپر ہیں اسی فٹ روڈ کے اوپر ہیں دونوں میں کہیں بھی آپ کا پلوڈ اس فائل دو دو کروڈ اسی لاک کی کی اگینسٹ لگتا ہے تو پلوڈ کام از کم کام از کم پانچ سے چھے کروڈ پر سٹارڈ ہوگا آپ دیکھیں نا زون ون کے پلوڈ بیک کے اوپر مین کے اوپر ہیں بھی نہیں تو ان کا ریٹ آپ دیکھے کیا چاہ رہا ہے تو اس سے آپ سے نا یہ بہت اچھی بائے ہیں بہت اچھی بائے ہیں کمیشل اگر بائے پریزم میں کرنا ہے تو اس کی فائل بائے کریں آہ مزید انشاءاللہ اللہ آپ کو ویڈیو میں سارا آن گراؤنڈ اس کا دکھاتے ہیں اللہ حافظ ہاں شکریہ ویڈیو واج کرنے کا ٹرسٹ کرنے کا لاہوری اسٹیٹ کے کلائنٹ سب کو بہت مبارک ہو اولڈرز کو مبارک ہو اور کسکشن شروع کریں پریزم ویل بی ون اف تی بیسٹ چاروں طرف سے آج آباد ہے یہ اس کو سالوں بعد ان میں نہیں لگیں گے یہ بہت جلدی تیزی سے بہت ہوگا ہر طرف اس کے عبادی ہے آرڑی واکنگ ڈسٹنس پہ عبادی ہے ساری کی اچھے ٹاؤن میں پی کے ساتھ اور کافی جو ہے نا پرائم لوکیشن ہے ڈی کی اور ای کی بھی جو ہے نا اللہ حافظ دوستو اگر آپ لاہوری اسٹیٹ کے ایک ہزار گروپوں میں سے کسی میں مہمبر نہیں یہ تو آپ بہت چیزیں مس کر رہے ہیں آپ مجھے میسج کریں میں آپ کو ایڈ کروں ہم وہاں پہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں نیوز اپلوڈ کرتے ہیں ریس اپلوڈ کرتے ہیں نیو لانچز اپلوڈ کرتے ہیں آپ بہت کچھ مس کر سکتے ہیں اگر مہمبر نہیں